موت ایک حقیقت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہر شخص اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ موت نے آنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین یہ دنیا کی دو حقیقتیں ہیں اور ان دو حقیقتوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا ایک حقیقت پہ تو سب کا اتفاق ہے دنیا کے اندر جتنے بھی انسان ہیں چاہے وہ کسی مذہب کے فالوورز ہوں یا نہ ہو یا کسی آسمانی دین کو مانتے ہوں یا نہ مانتے ہوں یا کسی بھی قسم کے کوئی دین کو نہ مانتے ہوں لیکن وہ سب کے سب اس بات پر تمام انسان اس بات پر متفق ہیں کہ موت نے آنا ہے اور موت ایک اتل حقیقت ہے دنیا کے اندر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے جو اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں بہت سارا طبقہ موجود ہے جو ایتھیسٹ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا یعنی ایسے لوگ نہیں ہیں جو اللہ کے وجود کو نہیں مانتے ایسے لوگ بھی ہیں جو مختلف مذہب کو نہیں مانتے مختلف جو ہے پیغمبروں کو نہیں مانتے کتابوں کو نہیں مانتے لیکن تمام کے تمام لوگ اس بات پر متفق ہیں کہ موت جو ہے وہ آنی ہے موت ایک حقیقت ہے اور اس سے کسی کو انکار نہیں ہے ہر شخص اس بات پر اتفاق رکھتا ہے کہ موت نے آنا ہے اور اس پر رسج ہو رہی ہے کہ موت کیا چیز ہے اور موت کے مختلف نام دیے گئے ہیں لیکن اس پر تو سب کے اتفاق ہے کہ ایک دن انسان جو ہے اس کی روح نکل جائے گی اور وہ اس دنیا سے چلا جائے گا اور اس کا انتقال ہو جائے گا اور اس کی وہ پھر تتفین کر دی جائے گی یا اس کو جلا دیا جائے گا یا جس طریقے سے بھی جیسا ان کا عقیدہ ہوگا اس کے مطابق اس کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے تو لہذا موت پر سب کا اتفاق ہے لہذا ناظرین اب یہ اللہ تعالی نے زندگی کو ایک مختصر وقت کے لئے رکھا ہے اب یہ مختصر وقت کسی کا جو ہے بیس سال کا ہے کسی کا چالیس سال کا ہے امت کی جو ایوریج ایج ہے وہ ہے 63 سال اور 63 سال اس امت کی ایوریج ایج ہے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 63 سال حضر وقت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 63 سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اسی پلس ہیں تقریباً 83-84 سال کے ہیں یعنی خلافہ راشدین میں سے تین جو خلافہ ہیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان حضرات کی عمریں جو ہیں وہ 63 سال تھی تو اس سے آگے جو ہے وہ تو بونس ہے اب یہ جو لوگ بھی 33 سال سے اوپر کا وقت گزارتے ہیں وہ بونس کے ساتھ گزارتے ہیں وہ بس کسی وقت بھی ان کا بلاوہ آ جائے گا تو لہذا یہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کلو نفس انزائقت الموت کہ ہر نفس نے موت کا مزا چکنا اب جو یہاں پہ قیامت کا جو تذکرہ ہے دیکھیں میں نے کہا نا کہ ایک طبقہ ہے یعنی اکثر کی تو کا اتفاق ہے قیامت کے اوپر باس بادل موت کے اوپر لیکن ایک طبقہ دنیا کے اندر ہے جو ہمیشہ سے نہیں شروع سے ہے جو باس بادل موت کا منکر ہے وہی کہتا ہے کہ بس انسان مر گیا ختم مٹی میں مل گیا ختم بس وہ ختم ہو گیا اب کوئی باس بادل موت نہیں ہے دوبارہ اٹنا نہیں ہے اور یہ ایک بہت بڑا جو طبقہ تھا یہ مکہ کے اندر بھی رہتا تھا اور انہی میں سے ایک جو ہے وہ آتا ہے امیہ بن خلف ہے یا ولید بن مغیرہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آ کے کہا کہ اے محمد تم ایسے کہتے ہو کہ اس نے ہڈی اٹھائی اور اپنے ہاتھ میں رکھی اور اس کو بالکل طورہ بنا کر اور پھوک ماری اور وہ ہڈی کے ذرات اڑ گئے اور کہا کہ تم یہ کہتے ہو کہ یہ بالکل انسان کا جسم جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی راک ہو جائیں گی اور ختم ہو جائیں گی مٹی میں مل جائیں گی تو یہ دوبارہ سے ان سے اٹھایا جائے گا دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا اب دیکھیں وہ مثال لے کر سمجھا رہا ہے کہ یہ تو ممکن نہیں ہے تو یاسین کے اندر جب ہم یاسین پڑھتے ہیں تو اس کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کو بیان کیا اللہ کہتے ہیں یہ ہمارے پر مثالیں بیان کرتا ہے یعنی مثال دیکھے سمجھا رہا ہے کہ اس طرح سے ہڈی کو چورا بنا کے پھوک رہا ہے سفو بنا کے تو اللہ کہتے ہیں ہمارے پر مثالیں بیان کرتا ہے اور اپنی خلقت کو بھول گیا کہ یعنی اللہ نے اس کو پیدا کیسے کیا دیکھیں اصل چیز تو انسان کی تخلیق بھی ہے کہ جب موت پر اتفاق ہے تو ولادت پر بھی تو اتفاق ہونا چاہیے کہ ولادت پر بھی تو اتفاق ہے سب کا کہ انسان پیدا ہوتا ہے جو انسان پیدا ہوا ہے اور وہ سبیل الموتی غایت کل حییت ہر زندہ کی انتہا جو ہے وہ موت ہے جو پیدا ہوا ہے اس نے مرنا ہے تو اللہ کہتا ہے کہ تمہارا تو کوئی وجود ہی نہیں تھا جب تم پیدا ہوئے تو پیدا ہونے سے پہلے تم کہا تھے اللہ کہتا ہے نبی آپ ان سے کہہ دیں کہ اول درجے میں تمہیں کس نے پیدا کیا تھا جب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا تو ہم نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم اللہ نے تمہیں وجود دے دیا تو وہ وجود کہاں سے دیا تمہارا تو کوئی وجود نہیں تھا تو تمہیں وجود ملا تو جس طریقے سے اللہ تعالی نے تمہیں عدم سے وجود عطا فرمایا اسی طریقے سے اس وجود سے اللہ تمہیں عدم کریں گے ختم کریں گے اور پھر دوبارہ سے وجود کر دیں گے تو یہ تو زیادہ آسان ہو گیا کہ ایک چیز موجود ہو اور اس کو دوبارہ سے تخلیق کر دیا جائے دوبارہ سے پیش کر دیا جائے تو یہ زیادہ آسان ہے کہ ایک چیز جو ہوئی نہ اور اس کا وجود ہو تو لہذا ایک بہت بڑا طبقہ جو آج بھی ہے وہ باس بادل موت کا منکر ہے اور وہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے اور کوئی اٹنا نہیں ہے کوئی جزا سزا نہیں ہے دیکھیں کس عرصے پہلے کی بات ہے کہ ہمارے اسی طرح سے کسی محفل میں ایک دوست تھے اور وہ اس نظریے کو رکھتے تھے وہ کہتے تھے کہ نہیں بس یہی ہے دنیا ہے اور وہ بڑے اچھے انسان یہ نہیں کہ میں کہہ رہا ہوں وہ برے انسان تھے وہ کہتے ہیں کہ اپنے اخلاق کو بہتر کرو اپنی تربیت کرو سچائی کو اختیار کرو اور بہت خدمت کرو یہ کرو وہ کرو بہت اچھے لیکن وہ بعض بادل موت کے منکر ہیں وہ کہتے ہیں نہیں بھئی مرنے کے بعد تو کوئی نہیں اٹھا جائے گا کیا ہے کس لیے تو میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ جب قرآن کو نہیں مانتے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے آپ نہیں مانتے بھئی آپ کا رائٹ ہے ایک شخص کا دیکھیں اسلام جو ہے وہ جبری طور پر کسی کو تسلیم نہیں کرواتا کہ اسلام کے اندر یہ نہیں لائق راہا فی الدین دخول دین کے اعتبار سے کسی قسم کی کوئی سختی نہیں ہے اسلام کے اندر یہ تو لکم دینکم ولی دین تمہارے لئے تمہارا دین ہمارے لئے ہمارا دین تمہارے لئے تمہارا عقیدہ ہمارے لئے ہمارا عقیدہ تم اپنے نظریات کو رکھو ہم اپنے نظریات کو رکھتے ہیں اب ہاں یہ ضرور ہے کہ جب بات کے بات کریں تو دلیل کے ساتھ بات کرو تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کی بات مانتا ہوں کہ چلیں مرنے کے بعد کی کوئی زندگی نہیں ہے ختم انسان مر گیا ختم تو میں نے کہا یہ آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا اگر انسان مر جائے اور مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ نہ کیا جائے دوبارہ اٹھایا نہ جائے اور حساب کتاب نہ ہو جزا سزا نہ ہو تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہوگا کہتے ہیں یہ ظلم کس بات کا میں نے کہا بھئی ظلم اس بات کا کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہم ہسٹری کے اندر ہم نے پڑا اور ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ظلم ہوتا ہے ظالم ظلم کرتا ہے ایک انسان ہے وہ قتل کر دیتا ہے اور قتل کرنے کے بعد وہ بچ جاتا ہے اور ایک انسان ہے وہ چوری کرتا ہے چوری کرنے کے بعد بچ جاتا ہے وہ کرپشن کرتا ہے کرپشن کرنے کے بعد بچ جاتا ہے زنا کرتا ہے زرا کرنے کے بعد بچ جاتا ہے یعنی ریپ کرتا ہے یعنی سارے ظلم ہے نا ڈاکہ ڈالا پکڑا نہیں گیا اور ساری زندگی پکڑا نہیں گیا اور قتل کیے پکڑا نہیں گیا ظلم کیے پکڑا نہیں گیا اس کو کسی قسم کی دنیا کے اندر کوئی سزا نہیں ملی اور وہ مر گیا اب آپ مجھے بتاؤ اور جو مظلوم تھا بہت سارے لوگ قتل نہیں کرتے چوری نہیں کرتے انہوں نے وہ کام نہیں کیا ہوتا لیکن دنیاوی قانون کے اعتبار سے ایک گواہ اور جو شہادت کا وہ ہے ان بچار معصوم کو سزا مل جاتی ہے ایک معصوم کو سزا مل گئی اس کو سزا موت مل گئی اس کو جیل ہو گئی اور ایک گناہگار جو ہے وہ چھوڑ گیا دنیا کے اندر اس کی کوئی پکڑ نہیں ہوئی تو اب یہ دونوں انتقال کر جاتے ہیں اب جب دونوں انتقال کر جاتے ہیں اب اگر مرنے کے بعد کوئی زندگی نہ ہو کوئی جزا سزا نہ ہو کوئی صاحب کتاب نہ ہو تو یہ تو بہت بڑا ظلم ہو جائے گا اگر آپ کے مطابق دنیا میں ہی سارے معاملات ہوتے ہیں تو دنیا میں تو یہ معاملہ ہوا نہیں یہ تو ظلم ہو گیا تو یہ تو بہت نائنصافی کی بات ہوگی مثال کے طور پر آپ ہی کے ساتھ کوئی ظلم ہو جائے اور اس کا دنیا کے اندر کوئی فیصلہ نہ ہو انصاف نہ ہو تو آپ تو غصے میں رہیں گے جب تک انصاف نہ ہو تو انسان غصے میں رہتا ہے تو وہ کہلنا کہ یار آپ کی بات تو ٹھیک ہے میں نے کہا یہ جو کونسپٹ ہے باسباد الموت کا وہ اس لیے ہے کہ دنیا میں تو انسان چھوٹ سکتا ہے لیکن ایک اور عالم ہے جہاں پہ وہ چھوٹ نہیں سکتا وہاں پہ اللہ تعالیٰ لائیں گے ہاں وہ کہتے ہیں وہاں پہ جب بے سینگ والی بکری کو لا کر اس کو سینگ دیا جائے گا اور اس کو کہا جائے گا کہ تو اس بکری کو مار سینگ جس نے تجھے مارے تھے یعنی جو بھی ظلم دنیا کے اندر جس مخلوق نے بھی جو ظلم کیا ہوگا اس کا فیصلہ حساب کتاب ہونا ہے تو جب ہی تو انصاف ہوگا ونہ تو انصاف ہوئی نہیں سکتا تو یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَ کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی کسی بھی نفس کے اوپر ظلم نہیں کریں گے وَنَذَاُ الْمَوَازِينَ الْقِسْتَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُزْلَمُ نَفْسٌ شَيْعَ کہ اُس دن اوزان لگائے جائیں گے حساب کتاب ہوگا کسی نفس کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا وَإِنْ كَانَمِسْكَالَ حَبَّتِينَ مِنْ خَرْدَلِينَ اَتَيْنَا بِهَا اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو وہ بھی لے کے آئی جائے گی وَقَفَابِنَ حَاسِبِينَ اللہ کہتا ہے بہتری نساب لینے والے تو پھر جا کے معاملہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی کائنات کا بنانا انسان کا موجود ہونا اور پھر یہ موت تو اس لیے جو باس بادل موت ہے نا جب ہم کہتے ہیں مالکی یوم الدین کہ وہ روز جزا کا مالک ہے تو روز جزا کا اختیار کل تو اللہ کے پاس ہے نا بھائی دنیا کے اندر تو بادشاہ کوئی فیصلہ کرتا ہے کر دے گا لیکن وہاں تو اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے اور وہ وہاں پہ میں نے جیسے عرص کیا کہ وہ پھر اللہ کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں سکے گا تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ انصاف کریں گے تو لہذا ناظرین تو یہ قرآن کہتا ہے کہ جب انسان کل نفس انزائقت الموت وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَا اُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور پھر قیامت کے دن تمہارے جو تم نے معاملات کی ہوں گے وہ تمہیں اس کا عجر عطا کیا جائے گا فَمَنْزُحْزِحَانِ النَّارِ اور جس شخص نے بھی ذرہ برابر بھی یعنی جس کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا وہ کہے فقط فاض وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے یعنی جو شخص جہنم میں داخل نہیں ہوا جنت میں داخل ہو گیا یہ حقیقی طور پر کامیاب شخص ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین